صرف دو چیزوں سے بننے والا یہ بہت ہی مزدار سا میٹھا ہے جس کو بنا کر اگر آپ کھلائیں گے تو سب ہی آپ کے بہت زیادہ تعریف کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار سی رسم لائی جو کہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے کی ہے ایک ہی طرح کے رسم لائی کھا کر آپ لوگ تنگ آ چکے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے لئے ڈیفرنٹ قسم کی ایسی رسم لائی کی ریسپی لے کر رہا ہوں جو کہ کم چیزوں سے تو بنتی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت کم ٹائم میں بنتی ہو تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم لے لیں گے بریڈ کے کچھ سلائسیز سینڈوچ بریڈ نہ لیجے گا جو میٹھی بریڈ ہوتی ہے وہ لیجے گا براؤن بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر وائٹ بریڈ لی ہے اس کے ہم کنارے اتار دیں گے کناروں کو ہم ویسٹ بلکل نہیں کریں گے اس کے ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اب ایک چھوٹے سائز کا گلاس جس کو ہم گلاسی بھی کہہ دیتے ہیں وہ لے لیں گے اور ایک بریڈ سے ہم دو اس کے سرکل کٹ کر لیں گے اس کو آپ کوکی کٹر کی مدد سے بھی کٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی راؤنڈ شیپ کی کوئی چیز پڑی ہے اس سے بھی بہت آسانی کی ساتھ کٹ کر سکتے ہیں ساری بریڈ سلائسیز کے ہم دو دو سرکل لکا لیں گے اور اس کو پلیٹ میں رکھ لیں گے ایک برتن لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ڈرائی ملک پاودر دو ٹیبل سپون اور گھر کی بالائی عموماً گھر میں دودھ کی اوپر بالائی آ جاتی ہے جو کہ بچوں کو پسندی آتی سورہ سے آپ اتار دیتے ہیں تو آپ ان کو اتار کر ویسٹ بلکل بھی نہ کریں دو ٹیبل سپون ہم نے وہ بھر بھر کی اس میں ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کی ہے چینی اچھے سے مکس کر لیں گے اتنا مکس کریں گے اس کی جو کانسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہو جائے اور کریمی سا اس کا ٹیکس چرا جائے ایک بریڈ کا سائز پکٹتی ہوں اور اس کی اوپر لگاتی ہوں دوسرا اس کی اوپر رکھ کے کور کر دیتی ہوں دو دو کر کے اسی طرح سے ہم فولڈنگ کرتی رہیں گے اور سینٹر میں ہم یہ مزیدار سی ملائی کی فیلنگ لگا دیتے ہیں اب جو بچ کی ہے اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ ایڈ کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو اندر ڈپ کر کے اچھے سے ہم جس میں ہم نے اپنی ریسپی کو سرف کرنا ہوگا اس میں رکھتے رہیں گے بہت زیادہ سوفٹ آپ کے بریڈ ہو جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کا ہوگا یقین کریں کہ آپ ایک تفہہ اس کو بنا لیں گے تو بچے تو آپ کے فین ہو جائیں گے وہ آپ سے روزانہ اسی کی فرمائش کریں گے اب سارے اس میں ڈپ کرتے ہیں ہم ٹری میں رکھتے جائیں اور اس کو سائٹ پر کر دوں گی دوسری طرف لیتی ہوں ایک پین جس میں میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کلو دودھ دو الائچی میں نے اس میں ایڈ کیا اگر پاوڈر اویلیبل ہوتا آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ ٹیبل سپون میں نے چینی ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک نیسلے بنیاد کا جو ملک پاوڈر ہوتا ہے وہ پورا پیکٹ اس میں یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہوتا تو ضرور ایڈ کیجئے گا ادروائز اس سے ٹیسٹ میں اتہ زیادہ فرق نہیں آئے گا لیکن اگر ہو تو لازمی ایڈ کیجئے گا اب دودھ کو بوائل لیں گے جب تک دودھ میں بوائل آ جاتا ہے تب تک ہم ایک باول لیتے ہیں جس میں میں نے نورمل دودھ ایڈ کیا ہے تقریباً آدھا کپ اس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو ٹیبل سپون ونیلہ فلیور کسٹڈ کے ہمارے گھر میں کسٹڈ فلیور جو ونیلہ ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر آپ سٹرابری یا کوئی اور فلیور پسند کرتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رہیں گے اور چمچ کم سلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ اس میں لامس نہ بنے فلیم کو میڈیم کر لیں گے اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے جب تک اس کی جو کانسسٹینسی ہے وہ تھوڑے تھک نہیں ہو جاتی اور جب تھک ہو جائے تب ہم اس کو فلیم بند کر کے آف کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسی ٹری میں ہم اس کی اوپر لیئرز لگائیں گے اور جو سارا کسٹڈ ہے وہ اس کی اوپر ایڈ کر دیں گے بہت ہی مزدار بننے والا یہ میٹھے کا ڈیزرڈ ہے دودھ تو ہمارے قرآن میں ہم امومن بچ ہی جاتا ہے لیکن ہمیں اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کتنے سے دودھ سے ہم کیا بنائیں تو اسے یہ مزدار سے بنائیں بہت کم چیزوں سے بنتے ہیں اور دوسرا کے بہت مزے کی ہوتے ہیں اور بچوں کے تو بہت زیادہ فیورٹ ہو جائیں گے جو بچے دودھ نہیں پیتے تو آپ ان کو اس طرح سے میٹا بنا کر کھلائیں جو کہ ہیلڈی بھی ہو اور ان کو بسند بھی آئے اب میں نے پستے اور بادام اس کی اوپر گانیشنگ کے لیے لگائیں ساتھ ہی میں نے سوکی گلاب کی پتیا جو تھی وہ ایڈ کر دی ہیں تھنڈا کر لیں گے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ کر اور مزدار سا ہمارا رس ملائی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یقین کریں کہ جو باقی رس ملائی ہوتی ہے اسے بہت کم ٹائم لیتی ہے اور کھانے میں اس سے زیادہ مزے کی ہوتی ہے رسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیجئے گا لازمی پکون کو ضرور سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فریمری اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور مجھے پیارا سا خوبصورہ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تیل دین اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ اللہ نیکی بان تو آج میٹھی عید کے لئے میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایسا زبردست میٹھا جسے کھا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا گیرنٹی کے ساتھ کہتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے لئے لئے اید الفیتر یعنی کی میٹھی اید کے لئے بہت ہی مزدار اور شاندار سا میٹھا لے کر آئی ہوں جسے بریڈ ملائک کے کہتے ہیں یہ اتنا میٹھا اتنا مزدار ہوگا کہ موں میں جاتے ہی گل جائے گا اور اتنا سوفٹ ہوگا اید سے ایک دن پہلے آپ اس کو بنا کر رکھیں اور اید والا دن سب کو سرف کریں کہ ان کے لئے سب کو بچوں بھڑوں دونوں کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا مزدار کتنا گھلنے والا یہ بریڈ ملائک کیک ہے نہ ہی بہت زیادہ مہنگا ہے بہت گھر کی چیزوں کے ساتھ آسانی کے ساتھ بھی سے بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر بھی نہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنی رسبی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پر میں نے لیا کچھ بریڈ کے سلائسز سینڈوچ بریڈ آپ نے بلکل بھی نہیں لینے یاد رکھے گا آپ نے ملکی بریڈ لینے ہیں جو ناشتے میں ہمیں عموماً لوگ کھاتے ہیں چائے کے ساتھ یا پھر دودھ کے ساتھ اگر آپ نے سینڈوچ بریڈ لیے تو آپ کا جو ساری ریسپی ہوگی وہ خراب ہو جائے گی ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں آئے گا اس کو سنٹر سے ہم نے کٹ لینا ہے پہلے اس کے کونرز کو ڈالینا ہے پھر اس کو سنٹر میں ہم نے ایسے کٹ لینا ہے اور باقی اس کے لئے پر سیجر ہیں پھر ہمیں کریتے ہیں باول اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون کسٹڈ پاوڈر ونیلہ اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے کون فلور دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھا اسے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں لمس نہ بنیں آجا یہاں پر ایک ٹرک ہے جب بھی آپ نے کسٹڈ پاوڈر دودھ میں مکس کرنا ہو تو تھنڈے دودھ میں ایڈ کریے گا اس سے کبھی بھی آپ کے کسٹڈ کے اندر لمس نہیں بنیں گے نہ ہی گھٹلیاں بنیں گی اب یہاں پر لیتی ہوں میں ایک اور باول جس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک پیکٹ کریم کا یہاں پر میں نے دیری کریم لیا ہے ویپنگ کریم نہیں لی جو فریش دودھ کی بنی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس گھر میں ملائی ہو یا بھلائی ہو آپ وہ بھی یوز کر سکتی ہیں اس میں میں نے ایڈ کیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون پاوڈر شوگر میرے پاس کنڈینس ملک نہیں تھا اگر آپ کے پاس کنڈینس ملک ہو تو آپ اس میں وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور کریمی سی جو بھلائی ہے ملکی کیک ملانے کے لیے ہماری جو ٹوپنگ ہے بلکو ریڈی ہے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد چولے کو ہم اون کر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ایک کلو دودھ یہاں پر لیا ہے جس میں نے ایڈ کر دیا چینی پانچ سٹھے چھے ٹھے سپون میں اس کے لئے چینی ایڈ کیا ہے اور جب دودھ میں بوائل آجائے تب ہم نے جو کسٹڈ کا مکسر بنا کے رکھا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کرتے رائیں گے اور چمچ کو مسلسہ حالاتے جائیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں کیونکہ ہم نے کسٹڈ تھنڈے دودھ کے اندر اڈ کیا تھا اس لئے اس کے جو لمس ہوں گے بہت ہی کم چانسے بنیں اگر آپ چمس نہیں رہیں گے تو آپ کے لمس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا گھاڑا نہیں ہو جاتا اس کے بعد اس کو تھنڈا کر لینا ہلکا سا پھر اپنی ڈیش میں اس کو سب سے پہلے کسٹڈ کی ریل لگانی ہے اپنے سرونگ ڈیش سب سے پہلے کسٹڈ ہم نے اپنی ڈیش کے کورڈنگ کر کے رکھے تھے وہ لگا دیں گے میٹھی میٹھی اس کے لئے بہت زبردستہ میٹھا ہے بچوں کو بھڑوں کو یقین کریں مہمان بھی آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو یہ میٹھا جب سرف کریں گے تو وہ آپ سے اس کے رسپے پوچھ کر دیں گے اتنا مزدار یہ میٹھا بن کر تیار ہوگا اور یہ کوئی پہچان نہیں پسپائے گا کہ آپ نے کیسے بنایا ہے اتنا سمپل طریقے سے اتنا مزدار ہے اس کے بعد جو ہم نے کریم کے اندر پاورڈر شوگر بھیس کر کے رکھی تھی یعنی کہ اپنی جو کریم دیار کر کے رکھی تھی وہ لگائیں گے اس سے اچھی طرح سے اس کو پھیلا دیں گے اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کی اوپر کسٹڈ کی لئے لگائیں گے اچھے طریقے سے جو کورنرز ہوں گے یا پھر سائڈ سے ہوں گے ان کو اچھے سے ہم نے فیل کرنا ہے کسٹڈ کی دیلیٹ دوبارہ لگا دیں گے اور اس کی اوپر اگین سے ہم جو ہمارے سلائسیز ہیں بریٹ کے وہ لگا دیں گے اگر آپ نے یہاں پر سینڈوچ والے بریٹ لیے ہیں تو وہ نمکین ہوتے ہیں تو یہ عید کیلئے میٹھا ہے اور بہت ہی مجدار سے میٹھا ہے تو جب اس میں نمکین سا ٹیسٹ آ جائے گا تو جو آپ کے رسپی ہوگی وہ مجدار نہیں بنے گی آپ کی رسپی خراب ہو جائے گی اس کے اوپر سے پھر سے ہم نے کریم والا مکسٹر لگایا اور اس کو ہم ایسے پھیلا دیں گے تاکہ اس کی لک جو ہے پیاری سی ہے اس کے اوپر سے دوبارہ سے اگر آپ کسٹڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر اس کے اوپر ڈالیں ہیں بیدام کٹی ہوئی بریک لمبائی میں جو کہ بہت پیاری لگتی ہیں اس طرح سے آپ کٹیں کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے لابے اگر آپ کے بس پھستہ ہو اویلیبل تو آپ وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر لیا ٹوٹی فروٹی جس کو میں نے بلکل بریک بری کارٹی ہے وہ اس کے اوپر میں نے لگا دی لیکن کتنی پیاری اس سے لکا رہی ہے لازمی ٹوٹی فروٹی کارٹ گی جائے گا تب ہی آپ کی ریسپی ہوگی اس کو چار چاند لگ جائیں گے اور بہت ہی زبردست قسم اید کا یا میٹھا بن کر ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ نے اس طرح سے ریڈی کر کے اوپر نائٹ کے لیے فریج میں رکھتے ہیں اور اید والے دن یا پھر جس دن مہمانوں نے آرہا ہو اس دن آپ اس کو نکال کر مہمانوں کو سرف کریں گے میٹھے میں تو یقین کریں اتنا پسند آئے گا ان کو میری گارانٹی ہے ان کے موں میں گھل مل جائے گا اور وہ آپ کی تعریف کیے بغیر رہی نہیں پائیں گے اس کو مووی نائٹ کے لیے فریج میں رکھ رہیں گے لیکن یہاں پر ہم نے صرف چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو فریج میں رکھا ہے اور اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو کتنا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس کے سائسز نکال کر دکھاتی ہوں کہ کتنی آسانی کے ساتھ کتنا کریمی ہے یہ مکسچر اور کتنا سوفٹ سا مالائی بریڈ کیک بن کر ریڈی ہے رسپ پسند آئیے اور لاجوا پکان کا ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا خوبصور کمنٹ کر دیں کہ آپ کو لاجوا پکان کے ریسپی کیسے لگ رہی ہیں تو انچارہ ملتی ہوں آپ کو ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکے بار